اب یہ ہمارا ذکر ہونے لگا ہے اس اعتبار سے کہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں یا تم یہ نہ کہو انما اشرك آباؤنا من قبل کہ شرک تو ہمارے اباؤ اجداد کیا کرتے تھے وَكُنَّا ذُرِّيَتَم مِن بَعْدِهِم تو ہم بھی تو انہی کی اولاد تھے ہم نے اسی طریقے پہ چلنا تھا ہمارا کیا قصور کہ ہم کافروں کے گھر پیدا ہوئے ایک سا لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا جی ان کا کیا قصور ہے جو ہندووں کے گھر پیدا ہوئے ہم کہتے ہیں ان کا کیا قصور ہے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور پوری زندگی قرآن ترجمے سے پڑھ کے اپنی تو ہی ٹھیک نہیں کر سکے آپ کو ہندووں بے ترس آ رہے ہیں مجھے تو مسلمانوں بے ترس آ رہے ہیں جو دریا کے کنارے پیاسے مر گئے ہیں چلے کوئی ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ ترس نہیں آتا اتنا جتنا اس شخص پہ جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اور وہ پانی نہ پی سکے اپنی فکر کرو کہ ہمارے اباؤ اجداد ہی شرکیا کرتے تھے ہم بھی تو ان کی اولاد ہیں تو کیا تُو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس شرک کے سبب جو کیا تھا ان باطل پرستوں نے یعنی کہیں ایسا نو قیامت کے دن تم یہ کہو کہ ہم بریلوی اس لیے تھے کہ ہمارے ماں باپ بریلوی تھے ہم دیوبندی اس لیے تھے کہ ماں باپ دیوبندی تھے ہم اہل دیشیعہ یعودی نصرانی ہندو سارے میں ساروں کو شامل کر رہا ہوں اس وقت پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اہدِ الست کی بات صرف اس لیے تھے کہ ہمارے اجداد یہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس رویش کو پسند نہیں فرماتا اس لیے اللہ نے کہا ہم نے تم میں اکل رکھی ہے کہ تم جو اہدِ الست جو تمہارے ساتھ ہوا تھا اس کے اوپر تفکر کر کے حق بعد تک مہنچنے کی کوشش کرو وَقَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ اس میں غور و تفکر کریں اور واپس پہ لٹ آئیں کفر سے باز آجائیں کفر دنسان